پیارہ وطن ملک پاکستان عالمی طور پر جن معروضی حالات سے گزر رہا ہے ایسے حالات میں نبی کریم علیہ السلام کی ناموز کی حفاظت کے لیے نکلنا آگے بڑھنا یہ ہر مسلمان کا ایمانی اور آئینی تقاضہ ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بقائے بہمی، رواداری، محبت، امن اور اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو تیہ کرنا یہی ایک بہترین شہری، بہترین امتی اور بہترین لیڈر ہونے کی علامت ہے آج ہم سب کچھ آئی ہے ہم سب محبتِ عشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں جو بھی معاملات، اعتجاد، حق ہے اور لوگ کرتے ہیں مگر مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم املاک کو نقصان پنچائیں یا انسانوں کو نقصان پنچائیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیش کریں